اسلام علیکم جی اینے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور میں ہوں اکراہ حرستو سیاست کا موسم جو ہے اب وہ گرم ہودا جا رہا ہے لیکن ملک کے مختلف علاقوں میں موسم جو ہے وہ سرد ہو رہا ہے لیکن سیاست میں گرمہ گرمی اب نظر آنے والی ہے کیونکہ مولانا کا جو لانگ مارچ ہے آزادی مارچ ہے دھرنا پروگرام ہے اس کی تاریخ اب آنے ہی والی ہے اکرم دورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ایو آئی کا اسلامباد میں لوگ ڈاؤن یا دھرنے کا کوئی پلان نہیں ہے اور اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ہم آزادی مارچ نکالنے جا رہے ہیں دوسری جانب حکومت کی جانب سے مختلف حکومتی نمائندے جو ہیں وہ مختلف وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں کسی صورت اس دھرنے اس آزادی مارچ کو گزرنے خیبر پختون خواہ سے نہیں دیا جائے گا اور آج وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب بھی سامنے اور انہیں کہا کہ مولانا کے اسلامباد آنے کی ٹائمنگ ذرا غلط ہے امران خان صاحب جب آئے تھے تب ٹائمنگ کچھ ہوتی صورت دیکھئے اور انہیں کیا گا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی عوام لے کر آئی ہے اور جب تک اس عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیکل آل ان کو نہیں نکال سکتا تو ایک جانب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مائیکل آل جو ہے وہ آ نہیں سکتا اسلامباد دوسری جانب وہ کہتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ ہے کیا ہی بات ہے کہ جب امران خان صاحب کا دھرنا تھا تو وہ دھرنا حلال تھا لیکن اب چونکہ جمعیت اور اسلام جو ہے وہ آزادی مارچ لے کر یہاں پر پہنچ رہی ہے تو وہ غلط ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ مولانا فضل و رحمان صاحب کس حد تک ڈٹے ہوئے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو جو ہے وہ جانا پڑے گا کسی بھی صورت اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو ہونے کیا جا رہا ہے اور ہوگا کیا اس پر ہم بات کریں گے اور کیا تحریک انصاف اور جس طرح امران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ آئیں اور شاک سے آئیں ہم آپ کو کنٹینر دیں گے لیکن اب حالات کچھ مختلف نظر آتے ہیں اب تو انہیں نظر نہیں آ رہے اس پر ہم بات کریں گے وزیراعظم امران خان صاحب گئے ہیں چین آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ ہیں سی پیک کے مختلف معاہدوں پر اس سی پیک کی حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس پر بات ہوگی لیکن اب خان صاحب وہاں پر جب گئے ہیں تو انہوں نے چین کی جو ترقی ہے اس حوالے سے بڑی انہوں نے تعریف بھی کی ہے لیکن کیا ہی بات ہے ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے انہوں نے کہا کہ ہمیں چین کو فالو کرنا چاہیے چین نے جو ہے وہ چار ہزار کے قریب کرپشن میں ملوث افراد کو سزادی میرا بس چلے تو میں پانسو افراد کو کرپشن کے الزام میں جیل بھیش دوں اب وہ پانسو افراد کی فیرست میں کون کون شامل ہے یہ بھی ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن تھوڑی سی توجہ یہاں پر بھی مرکوز کرنی چاہیے کہ ہماری معیشیت ہماری گورننس بیوروکریسی کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ اس کے بعد ایک عام آدمی کی زندگی کس حد تک اب متاثر ہو رہی ہے اس پر خان صاحب کا کیا ویجن ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے پاکستان کی سب سے بڑے شہر کراچی کی اور یاد رہے کہ تحریک انصاف اور ایم کی ایم کے درمیان جو باتشیف تیہ ہوئی تھی اس میں کراچی پیکج کے حوالے سے بھی وعدہ کیا گیا تھا ایک سو چھے عرب روپے دینے تھے وفاق میں لیکن کیا ہی بات ہے کہ کراچی شہر کے لیے صرف سولہ عرب روپے جو ہیں ان کے مختلف واحدوں کی بندوں ہیں وہ دیے گئے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور اسے ریکارڈ کارنامہ ہی کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک سال میں ریکارڈ کرز لینے کا جو ہے ان کا انکشاف ہوا ہے اور تقریبا بتا یہ جا رہا ہے کہ ساتھ ہزار پانسو نو عرب روپے کا یہ اضافہ ہے جو تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک سال میں ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے آگستہ عبدو سکینگل کی جو کہ دوبارہ کھل گیا ہے اور اب ساویک فراسی سی وزیر آزم اس کی لپیت میں ہیں اور ساتھی ہم یاد کریں گے آٹھ اکتوبر کا وہ ہلاک زلزلہ جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ اور اس کے بعد اب تک امدادی کاروائی اور جو ریہابلیٹیشن پروسس ہے وہ کس حد تک رہا کتنے مکانات تعمیر کیے گئے کتنی ڈیولپمنٹ کا کام ان ایریا اس پر ہو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے اپنے گیسٹ کا تعرف آپ کے ساتھ کرادو آج ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے سینٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امین الحق ایم کی ایم پاکستان سن کا تعلق ہے ہمیں جوئن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سبائی وزیر نصاد کھوڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آئیں گے لوگ ڈاؤن یا نو لوگ ڈاؤن اور ہونے کیا جا رہا ہے لیکن ایک پریک کے بعد تو لوگ ڈاؤن ہوگا یا آزادی مارچ ہوگا اور اس کے بعد وعدے آپ نے کنٹینر کی کیے لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ سے می گزنے می گزنے دیا جائے گا اسلامباد میں نہیں آنے دیا جائے گا اس پر ہم بات کریں گے ولید اقبال صاحب آپ تو کہتے تھے آپ آئیں شوک سے آئیں کنٹینر بھی دیں گے جگہ بھی دیں گے لیکن اب خیبر پختونخواہ کے وزیر آلا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم گزر نہیں نہیں دیں گے اجاز شاہ صاحبوں تو وہ کہتے ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے نافذ ہے مولانا کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں جی جہاں تک اجتماع کرنے کا تعلق ہے جس کو آپ اسیمبلی کہتے ہیں رائٹ ٹو اسیمبلی یہ ایک بنیادی حق ہے جس کا وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے اس کا آرٹیکل سکسٹین اور یہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے کبھی بھی کوئی بھی پورامن طریقے سے اور غیر مسلح جو ہے آپ پیسفلی اور وداوٹ آرمز جو ہیں وہ اسیمبل کر سکتے ہیں یہ تو بات ہے لیکن اس پہ ایک شرط بھی آئد ہے کہ اس پہ کوئی بھی معقول پابندی لگائی جا سکتی ہے in the interest of public order یعنی یا reasonable restriction under law in the interest of public order کہ وہ جو خدمات عامہ یا نظم عامہ کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے تو اگر کوئی اس میں اس قسم کی اطلاعات ملی ہو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جس میں ظاہر ہے اگر وہ خیبر کی territory ہے تو اس میں وہاں کے چیف منسٹر ہوں گے اور اگر اسلام آباد کی territory ہے تو وہ انٹیریر منسٹر ہے تو ان کو کوئی ایسی اطلاع ہے یا اس طرح کا خدشہ ہے کہ وہ کوئی اجتماع جو ہے وہ پورامن نہیں ہوگا یا غیر مسلح نہیں ہوگا یا public order کے اندر disturbance ہوگی اس کو روکنا ضروری ہے یا اس پہ پابندی آیت کرنا ضروری ہے تو وہ بھی آئین کا اتنا ہی تقاضہ ہے جتنا کہ وہ حق ہے لیکن ابھی ملید صاحب یہ اندازہ آپ کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی ایسے threats ہو سکتے ہیں ایسی کوئی بات ان کے علم میں آئی ہوگی تب ہی یہ سب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کیسا ہو سکتا نہیں ابھی تو انہوں نے دوسری سائیڈ نے یا یہ جو اتجاج کرنے والے ہیں ابھی تو انہوں نے بھی حتمی تینی کیا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ ان سے آپ پوچھتے ہیں آپ یا کوئی اور آئین کر میں دو تین پروگرامز رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پتہ نہیں دکھائیں گے ہم بعد میں بتائیں گے تو پھر ہم بھی اپنے پتہ نہیں دکھاتے ہیں میں بھی اندازہ ہی بتا رہا ہوں وہ ظاہر ہے اس میں وہ جب کوئی حتمی اعلان کریں گے لیکن وزیراعلا خیبر پخصنخواہ تو دکھا چکے پتے وہ کہتے ہیں ہم تو گزرنے نہیں دیں گے ہم تو راستہ دیں گے نہیں کسی صورت نہیں آنے دیں گے وہ تو شو کر رہے ہیں تو ان کو کوئی زکینا دیکھیں ان کو بلا کے ان سے پوچھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے لیکن میں اپنے طرف سے تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں ان کو کوئی ایسی اطلاع ہوگی کہ جس قسم کی پچھتے کوئی اجتماع کرتے رہے ہیں یا جس قسم کی نویت ہے یا جس قسم کی سوچ ہے مولانا کی اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دو بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بڑی بادل نخواستہ اس کو اپنا جو ہے کر رہی ہیں کہ جی کبھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کبھی ہاں کبھی نہ نون لیگ کبھی نہیں اور یہ دوسرا یہ دونوں پارٹیز نے کہا ہے کہ ریلیجس کارڈ پیسٹ میں پلے کرنے سے ہم اختلاف رکھتے ہیں تو جس جو نویت اس کے یہ اجتماع جو ہے جو مجفزہ اجتماع جو ہے اس کے اب نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی اور مولانا ہی صرف اس پہ بڑا ایک طرف سے بزد ہیں کہ کرنا ہے تو اس سے کوئی ظاہر ہے اپنا جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں لائن آرڈر کو ان کو اس پہ کوئی اپنی ضرور اطلاع ہوگی جس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں چیف منسٹر بھی اور انٹیریر منسٹر بھی دونوں مطلقہ جو جورس ڈیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ٹھیک ہے افتخار صاحب اجاز شاہ صاحب تو امن کو خطرہ نہ ہو اور امن کارڈر کو خطرہ نہ ہو تو پھر ایسی جو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے افتخار صاحب اجاز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عبران خان صاحب آئے تو وہ وقت اور تھا اور ایسے وقت کے اوپر غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن مولانا جو ہیں وہ ملک کے خلاف آ رہے ہیں سر دونوں وقت میں کیا پرابلم ہے ان کا احتجاج ان کا احتجاج حلال اور حرام اس طرح کا کوئی چکر ہے اگر بات کریں گے تو پھر ضرور تو جاتی ہے میرے خیال اس پہ ہم ڈسکس نہ ہی کریں یہ حق صرف وزیر داخلہ کا ہی ہے کہ وہ بتایا کہ وہ ٹائم بہتر تھا اور یہ ٹائم بہتر نہیں ولید اقبال صاحب نے بڑا صحیح سوال کیا کہ مولانا فردنمان سے پوچھا جائے وہ کس قسم کا ضرور نکالنا چاہتا ہے تو آپ نے جو سوال کیا یہ پوچھا جائے اپنا وزیر داخلہ سے اس وقت اور اس وقت میں کیا فرق ہے اور اس وقت کے کیا لوازمات تھے اور اس وقت کے کیا لوازمات تھے یہ تو وہ جواب دیں گے بالکل صحیح کہ ولید اقبال نے ہے کے لئے میں آپ کے لئے پورا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لئے وکیر ہیں article 16 of the constitution the guarantee the right to gather peacefully without the arm the people of the Pakistan can exercise this right subject to any reasonable restriction imposed by the law in the interest of the sovereignty integrity of the Pakistan and public order of the morality the right is there you cannot deny the right and as far as your information is concerned this can be asked کس قسم کی خفیہ انفرمیشن ہے اور اگر خفیہ انفرمیشن یہ ہے کہ صوبے کے گورنر سے صوبے کے وزیحالہ سے law and order منٹین ہی نہیں ہو سکتا پھر اس صوبے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہاں میں کیا ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہ law and order کی situation پیدا ہوئی ہے law and order کو منٹین کرنا ایک دن کا کام نہیں ہے ایک جلوس کو روک کے آپ law and order کو منٹین کر لیں law and order لہور میں دیکھیں جہاں پہ آپ کا گھر ہے کہ ایک کرکٹ میچ کے لیے پورے شہر کو چوک کر دیا گیا تو اس قسم کے اختیارات جو ہیں یہ قانون آپ کو دیتا تو ہے لیکن ان کا exercise کرنا اس کے لیے تھوڑا بہت دماغ چاہیے تھوڑی بہت policy کی clarity چاہیے تو آپ ایک سا چوبیچ دن کھڑ رہے تو کسی کوئی لوازمات آپ کے پاس ہے میں مانتا ہوں کہ وہ لوازمات مولانا فضل رمان کے پاس نہیں ہیں یہ بالکل بات کھل کے سامنے آگئی ہے ایسا نہ کریں ملہب اگر اس ملک میں آپ نے اپنے مخالفین کو سلک پہ نہیں آنے دینا تو آپ کو میرے دوست آپ ملک سے پہنے آنے دینا آپ ملک سے پہنے آنے دینا خان صاحب کہہ دیں خان صاحب کھون ہے خان صاحب کھون ہے امران خان صاحب خان صاحب مضحق کر رہے تھے خان صاحب تن جڑا رہے تھے وہ کہتے ہیں یوٹن لینا ایک عظیم رانمات ہے یوٹن لینا کوئی بات نہیں ویسے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں یوٹن دیکھیں اگر آگے سامنے کھائی ہے اور آپ گاڑی جڑایا جا رہے ہیں اور وہاں پر نشان لگا ہوا ہے کہ یوٹن کا تو آپ کو یوٹن لینا پڑتا ہے اور جب کھائی خان صاحب کے آگے آتی ہے تو خان صاحب یوٹن لیتے ہیں لیکن یہ روکنا کچھ حکومت کو بھاری پڑت جائے ولی صاحب بات یہ ہے تو پھر جو اے سی ہے وہ اختیار استعمال کرے گا جی سی اپنے علاقے میں اختیار استعمال کرے گا مجلس اپنے استعمال کرے گا ان سب کے پاس قانونی حق ہے کہ لوگوں کو کٹھانا ہونے دے تو پھر جو جمہوریت کا کانسپٹ ہے جمہوریت کی خوبصورتی ہے پھر وہ کہاں جائے گی ولید اکبال صاحب حکومت مصطافی ہو اور نئے الیکشن کا جو مطالبہ ہے یہ مطالبہ تو کسی زمانے میں خان صاحب نے بھی کیا تھا ہمارے وزیر آزم نے بھی کیا تھا اور اب مولانا فلز و رحمان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی دھرنا نینے پر مجبور ہو جائے یعنی کہ یہ آپشن ابھی بھی وہ بھی ان کے بھی زیرے غور ہے اگر ان کے تحافظات دور ہو جائے تو سر کتنا مشکل حکومت کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں already بہت چیلنجز ہیں حکومت کو میں چھوٹی سی ایک بات پہلے کرلوں پھر میں یہ ارز کرتا ہوں دیکھیں جو بنیادی حق جن کا وعدہ آئین کرتا ہے اگر اس میں کوئی اختلاف ہو کہ حکومت اس حق کو کسی unreasonable طریقے سے روک رہی ہے کہ اس حق کے استعمال کو اسیمبل کرنے کے اجتماع کرنے کے وہ اے سی ہو ڈی سی ہو وزیر داخلہ ہو کوئی بھی متعلقہ ظاہر ہے ایک چین آف کمانڈ کے ذریعے ہی ہوگا اگر وہ غلط ہے اور اگر اس میں بہت زیادہ ایکسیس جو ہے قوت استعمال کی جا رہی ہے تو اس حق کو نافذ کرنے کا طریقہ تو عدالت میں درخواست دینا ہے بائی دوئے اسی لیے میں نے یہ مثال دی ہے کیونکہ جب ہمارے جو مختلف دو راؤنڈز ہمارے ہوئے تھے اعتجاج کے پہلا جو تھا وہ دوزار چودہ کا تھا جس کا تعلق الیکشن آف 2013 سے تھا دوسرا تھا پینما پہ تو اس پہ برستے میں کنٹینرز لگانا رکاوٹیں ڈالنا اس طرح کی چیزیں کی گئی تھیں اور ہم نے عدالتوں میں آئینی درخواستیں ایک آدھی میں میں خود بھی پٹیشنر تھا ہم نے انہی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ ریسٹریکشنز انریزنبل ہیں یہ ہمارے حق کے استعمال کے اوپر بہت ایکسیسیو فورس کا استعمال ہے تو یہ آپشن جو ہے یہ مولانا کو بھی ایویلیبل ہوگی جب ہم اپوزیشن میں تھے ہمیں ایویلیبل تھی ہم نے ایویل کی جہاں تھا ہمیں ریلیف ملتا وہاں ملا اور وہ حاصل ہوا لیکن کئی دفعہ تو آپ کی کارکنوں نے خود بھی کنٹینرز ہٹا کے آگے چلے گئے آپ کو اتنی ریزسٹنس تو نہیں محسوس کرائی گئی نون لیک کی حکومت کی جانت پلید اور پھر کنٹینر لگ چکے تھے میں تو یہی ارز کار رہا ہوں نا کہ جی ہم اگر کسی بھی جگہ ایکسیسیو کوئی بطار حکومت کے ہم نے کوئی ایکسیسیو کام کریں گے تو اس کا رستہ عدالتوں کا ہے بجائے کہ ہم کوئی آپس میں ادھر مناظرہ کریں یا کوئی میرا شجرہ نصب بیچ پہ استعمال کر لیا جائے یہ معاملہ داپنوں کے لیے افسوس ہے کہ آپ کو اپنے شجرہ نصب پہ افسوس ہو رہا میں اپنے رفضہ واپس لیتا ہوں میں تو آپ کا شکریہ اس طرح سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کامپلیمنٹ دے رہے تھے مجھے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اس میں بحث کرنا بحث نہیں کرتے اس کا فیصلہ عدالت کرے گی مولانا کو عویل کریں ولی صاحب میرے اور آپ کے دمیان ارگومنٹ دنیا سنرہی ہے کیا آپ نے کنٹینر لگنے سے پہلے ہی عدالت میں رضو کیا تھا یا کنٹینر لگنے کے بعد رضو کیا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں کنٹینر لگنے کے بعد کہا تھا ابھی آپ مولانا کو یہ مشروع دے رہے ہیں کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے عدالت میں چلے جائیں مولانا کوئی اپنا اقدام نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا کوئی اقدام لیں ان کو جواب میں حکومت کی اختیارات کا استعمال جو ہے وہ لگے کہ ان کے بنیادی حقوق سے تجاوز ہے سر وہ نکلے گے تو لگے گا نا وہ گھر سے نکلے گے تو لگے گا نا ابھی بہت سی باتیں پریامٹیف تو نہیں ہو سکتا کوئی ادارت پریامٹیف لے گی یہ ساری باتیں بہت سی باتیں ابھی قبل از وقت ہیں بہت سی باتیں قبل از وقت ہیں چلے لیکن مورانا کے ذہن میں میرا خلال جب وہ اتنی پلائنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ آپشن بھی زیرے غور رکھی ہوں گی امین الحق صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی ذریعی قیناً تو میں ابھی ساری آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دے سکا بڑا مختصر جواب دوں گا دیکھیں آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم نے استیفہ مانگا تھا مولانا بھی استیفہ مانگ رہے ہیں دیکھیں ملک کی تاریخ کو تو میں انکار نہیں کر سکتا وہ جو ہے وہ ہے کبھی میرے حق میں جائے یا میرے خلاف جائے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا وہ ہم مطالبہ نہیں منوا سکے تھے اور یہ اس بات کی اور آج کل آپ ریدے اٹھا کے دیکھ لیں تمام تجیہانگار یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جلسے جلوس نکالنے سے دھرنے دینے سے آپ حکومت کو استیفہ نہیں لے سکتے ہم چودہ آگست کو یہ مطالبہ لے کے نکلے تھے دوہزار چودہ کو نو نومبر کو اتفاق سے اس دن اقبال دے تھا عمران خان صاحب کی تقریر کنٹینر پہ میں بھی موجود تھا وہ یہی ہوئی تھی کہ جی ہم واپس لے لیتے مطالبہ نواز شریف بشک استیفانہ دیں لیکن یہ ہمارے مطالبے پورے کریں کہ الیکشن کو وہ آڈٹ کروائیں یہ میرا سوال کا جواب ہے مولانا کی یہ خواہش اور ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے امین الحق صاحب اور نصار کوڑوں صاحب کی جانبے جائیں ویلکم بیک امین الحق صاحب آپ اتحادی بھی ہیں وفاق میں حکومت کی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ غیر ضروری ہے اور کچھ خاص انہیں ملنے نہیں والا اس آزادی مارٹ سے اقراض دیکھیں آپ نے پہلے جو بات چیت کی افتحار بھائی نے جو بات کی یا ولید بھائی نے وہ میرے آواز نہیں آ رہی تھی لیکن آپ کا سوال مجھے سمجھ آئی ہے دیکھیں ایمکی ایم پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری سیاسی پارٹی ہے اور از ایک پلٹیکل ورکر پھلکل میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جلسہ کرے جلوس کرے ریلیا نکالے اور مولانا صاحب کو ایمکی ایم پاکستان یقیناً بڑے عزت اعترام سے دیکھتی ہے ان کے اعترام کرتے ہیں ان کے پورے خاندان کے اعترام کرتے ہیں اور ایمکی ایم کا جی یو آئی کے ساتھ ایک گوڈ ویل ایک گوڈ ویل جسٹر ہمیشہ رہا ہے ماضی میں بھی لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دو ازار اٹھارہ پچیس جولائی کو جیلیکشن ہوا ہے یہ جو عوام نے جن لوگوں کو منتقف کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے اور جن لوگوں کو ووٹ کاسٹ کیا جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوری طریقے کے مطابق چلنا چاہیے پارلیمنٹ کے سپرمیسی کو ہر صورت میں برقار رکھنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی ووٹ لے کر سیاسی پارٹی حکومت منتقف ہوئے تو اس کا وہ پانچ سال مکمل ہونا چاہیے اسی طرح اگر کسی کو بھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ حکومت کے ساتھ شکایت ہے تو یقیناً وہ اندی پارلیمنٹ وہ چینج کرنا چاہیے بے شک کر اگر پارلیمنٹ کام اس طرح کر رہی ہے جس طرح جمہوری دور میں ہونا چاہیے فیلحال پارلیمنٹ کتنی فعل ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے ایک رہا میرا خال ہے کہ اگر ہم ماضی کے حکومتوں کو بھی دیکھیں گے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا اس سے پہلی بھی جو لوگ رہے ہیں میرا خال ہے کہ پارلیمنٹ میں میں 88 میں بھی ممبر رہوں 90 میں بھی رہوں اور بھی دوبارہ میں ممبر منتقب ہوں تو میرے سامنے یہ تمام چیزیں موجود رہی ہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی چینجز ہے جو ماضی میں بھی ہم نے 88 میں بھی دیکھی 90 میں بھی دیکھی اور 93 میں بھی دیکھی ہے ان میں بہت بڑی چینجز نظر نہیں آ رہی ہے اقیناً ہونا کیا چاہیے کہ بے شک جو اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے ان کی باتیں سننی چاہیے ان کے مسائل کو حل بھی کرنے چاہیے لیکن یہ حوکس قسم کے لوگ تمام سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیلی نون ہو جب پی ٹی آئی ہو ایم کی ایم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبوں کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے ہر صورت میں کوشش ہو اور یہی خیالات اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی نے دھنا دیا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کو یہی سوچ اپنانی چاہیے جس کا اظہارہ بھی آپ کر رہے ہیں بے شک بلکل ایسی ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے تمام سیاسی پارٹی کا بنیادی جمہوری حق ہے کہ وہ جلسہ کریں جلوس نکالیں ریلیاں نکالیں یا دھر نہ دیں لیکن تمام چیزوں کو ایک ریڈ لائن سے کراس کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ویسے سند اسمبلی میں بھی ہمیں پی ٹی آئی کے تین گروپ نظر آئے وارکنگ ریلیشنشپ ایمکی ایم کا سند اسمبلی میں کس طرح کا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں جی کومی اسمبلی میں تو ایمکی ایم پی ٹی آئی کے ویڈی گروپ ریلیشنشپ ہے اور دیکھیں یہ بات سب کو پتا ہے کہ ایمکی ایم پاکستان پاکستان تحریکن صاحب کی سب سے بڑی کولیشن پارٹنر ہے سات سیٹیں نیشن اسمبلی میں پانچ چینٹ میں اور اکیس صبح اسمبلی میں تو یقیناً ہم لیکن ایمکی ایم ہر ایشیوز پر اپنا اصولی موقع بھی رکھتی ہے آپ سب نے دیکھا کہ جب پروڈیکشن آرڈر کے بات ہوئی تو ایمکی ایم کے ایک الگ موقع تھا اسی طریقے سے مختلف ایشیوز پہ ایمکی ایم نے اپنا الگ موقع بھی رکھا اور جہاں جہاں جمہوری عمل کی بہتری کیلئے بات ہو تو یقین ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کنج سے کننے میں لیکن ابھی ہم بات کریں گے بڑی دیٹیل آگے جا کے جو بادے آپ سے ٹی ٹی آئی نے کیے تھے اور ان وعدوں کا وفا ہونے کا جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر جی کراچی پیکج جو اناؤنس ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے جا کر لیکن اس سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ چین میں موجود ہیں آرمی چیف بھی ان کے حمراہ موجود ہیں سی پیک کی ڈیولپمنٹ اور سی پیک کے حوالے سے جو پیش رفت اس پر بات ہو رہی ہے لیکن خان صاحب نے وہاں پر چین کی مثال دیتے ہوئے جو کہا پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ذرا وہ دیکھ لیں ہے جو ایک بہت ARE ایک بہت ہی ہے کیونکہ ہم تماما یہاں پہستانی بہت پہستان سے پہستان کام ہے کہ رید تھپزرم رید تھپزرم ہے اس میں کیونکہ تعالیٰ پرابطہ شرح دیکھو سی طرح کرتیٰ پر خیلے سے پہستانی شرح پہستانی پیچھتے رید متواری خیلی تو وزیراعظم کی خواہش ہے لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہو پاری کہ پانسو افراد کو وہ جیل میں ڈالنے ہیں ولید اقبال صاحب نون لیگ کی مین فرنٹ کا عادت جیل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جیل میں اور اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ مزید پانسو افراد کو وہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں کرپشن کے الزامے اگر اس طرح کی باتیں وہ چین جا کر کریں گے تو سر کیا امج جائے گا سوری جی آپ کی آواز بریک کر رہی تھی اگر وہ چین جا کر یہ باتیں کریں گے تو کیا آپ کا سوال تھا تو پھر کیا امج جائے گا پھر آپوزیشن تو مزید اس بارے میں کہے گی کہ آپ پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس میں سب سے آگے ہے اور اس کا تاثر خود خان صاحب دیتے ہیں نہیں جی دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہاں کھڑے ہو کے کہا اور اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا انہوں نے جس ملک نے اس ذریعے اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھایا ہے اور بہت ترقی کی ہے اس کے ظاہر ہے اور بہت سے بھی elements ہیں لیکن ایک یہ بھی ہے کہ سرکاری سطح پر جو بدنوانی ہوتی ہے اس کا انہوں نے اس کے انصداد کے لیے بڑے سخت اقدامات لیے ہیں ابھی حالی کے سالوں میں بھی اور اس سے پہلے اور زیادہ سخت اقدامات تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی ترقی سے میں جو ہے بڑا متاثر ہوں اور وہ ترقی میں جو آپ نے اس طرح سے یہ بھی کاروائی کی اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کاروائی ہو دیکھیں انیس سو چھانوے سے جب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اس کا جو ستون ہے نظریہ کا دو ہی اہم ستون ہیں ایک یہ کہ کرپشن سے پاک نظام اور دوسرا کہ طاقتور اور کمزور جو ہیں ان کو قانون کی نگاہوں میں برابر کر کے دکھانا ہے اور یس آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اب جو ہیں قانون کا جو ہے ہاتھ ان کو پڑھ رہا ہے اور وہ ساری سلسلے جو ہو رہی ہے یہ طاقتور لوگ جو ہیں ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں جن کی اتنی اتنی جائدادیں ہیں لیکن ایک آنا ٹیکس کا نہیں دیتے ان تک ٹیکس جو ہے سسٹم وہ ریچ کر رہا ہے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ بالاتر سمجھتے تھے تو انہوں نے یہی کہا ہے بھلے وہ فگریٹیولی کہا ہو کہ جی ضروری نہیں ہے کہ جی پانچ سو گھن کے پانچ سو بندے اندر کرنے ہو سکتا ہے پچاس ساٹھ ستر اسی ہوں لیکن وہ ایک خاص اینگل سے اور خاص وجہ سے یہ بات کر رہی ہے اچھ آپ کہتے ہیں ان کا فانٹیکس وہ نہیں تھا ٹھیک ہے افتخار صاحب پانچ سو ساٹھ اور میں ایک اور بات ایک بات صرف میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک بات صرف اس میں دیکھیں یہ جو اپوزیشن نے بڑا شور مچایا ہوا ہے نا جی کہ جی پی پی کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور پی ایم ایل این کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور پی ٹی آئی والے بندے جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں ایک تو خیر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بھی لوگوں کو قید کیا گیا کچھ بیل پہ ہیں کچھ نہیں ہیں لیکن اب صرف ایک میتہمیٹکس میں ایک اسطلاح ہوتی ہے لاؤ آف ایوریجز اور بھائی جب تیس سال حکومتی ان دونوں پارٹیوں نے کیا ہے ہمیں تو موقع ابھی ملائے نا یا اگر خیبر میں پانچ سال ملا تھا تو آپ لاؤ آف ایوریجز ہی دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ تو پھر جو حکومت میں رہے ہیں پبلک آفس جو ہولڈ کرتے رہے ہیں وہی جب ان پارٹیوں کے لوگ ہیں تو پھر سب سے زیادہ گنتی میں بھی وہی ہوں گے اگر اس طرح کا کوئی ملبا آئے گا یا کوئی نزلہ آئے گا قانون کا کسی کے اوپر تو یہ اس میں کوئی ایسی انوکی بات نہیں ہے صحیح ہے افتخار صاحب پانچ سو سیاستدان جیل بھیجنے کی خواہش رکھتے ہیں وزیراعظم صاحب لیکن جو بیٹ گورننس ہے بد انتظامی ہے ناہلی ہے نو ورکنگ ریلیشنشپ بیٹوین بیروکسی اور گورننٹ اس کے بعد اتنا بڑا صوبہ پنجاب اس کے اندر جو اسے چلا رہا ہے اس پر سوالات دیکھیں اگری ویڈ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں جو قائدازم محمد لی جنہ نے گیار این گھرس کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے وہ کہی تھی اور جن خطشات کا اظہار انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا i don't say that other countries are free from it but i think our condition is much worse is bribery corruption and there is a group nepotism jobbery yes and black marketing also اب انہوں نے black marketing منہوں سے مویدہ کر لیا ہے کل پر سو کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا جائے گا ان کو پوچھا بھی نہیں جائے گا جس ملک کے اندر سرمایہ دار کو بالکل ماف کر دیا جائے اور وہ کسی قانون کو جواب دے نہ ہو تو وہاں پہ پانچ سو آدمیوں کی لسٹ میں تو پھر لے جائیں گے سیاسی لوگ بیروکریٹ بھی کہا جی اب یہ تیہ ہو گیا بیروکریٹ جو پکڑنے تھے نا انہوں نے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا وہ بیروکریٹ توتے کی طرح بولیں گے اور درسل کر کے دے دیں گے کہ سب کرپشن اس نے کی ہے نواز نے اور شباز نے وہ بات بھی نہیں بنی وہ سوا دو دو سال سے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو سرمایہ داروں کو پوچھ رہے نہیں ابھی نیب کے چیئرمنٹ صاحب نکل کر آئے اور وہ جو سرمایہ دار تھے وہ پرائم میسٹر کے آگے بھی پیش ہوئے اور وہ چیف آف دی آرمی کے آگے بھی پیش ہوئے اگر سرمایہ دار کو کچھ نہیں کہنا جو ہورڈنگ کرتا ہے جو مال کو روکتا ہے جو اپنے بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے جو ٹیکس نہیں دیتا جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے جو اپنے کاغذات نہیں مکمل کرتا جو پکی ریسیٹ دینے کو تیار نہیں ہے کھل کے وائلیٹ کر رہے ہیں لینڈ اف دی لاؤ کو ایک طرف لینڈ اف لاؤ کی وائلیشن کرنے والوں کو کھلی چھوٹی اور ایک طرف کہا جا رہا ہے ہم لینڈ اف دی لاؤ کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور مجھے پانچ سو آدمیوں کو ہٹے لگانا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں عمران خان کو میں عمران خان کو میں نے ایک میں ٹھہرو کل چھوٹی میں نے اف بیار لکھے دیئے پیسے بھی واپس نہیں 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 میں عمران خان کے ساتھ ہوں ولید میں اس کے ساتھ ہوں پانچ سو کے لیسٹ آپ اور میں بیٹھ کے بناتے ہیں پٹی کے لوگوں کو جو بھی لوگ ہمیں تباہ کر گئے ہیں غریبوں کے پاس کچھ نہیں رہنے دیا مجھے خوشی ہے بہت خوشی ہے آئیے بسم اللہ کرتے ہیں پانچ سو کی ایک لیسٹ بناتے ہیں ایک سال تو آپ نے ذہا کر دیا ڈیٹھ سال پانچ سو کی لیسٹ بنانے میں تو یار کامیاب ہو جاؤ ٹھیک ہے امین الحق صاحب پانچ سو سیاستدان جیل بھیجنے کی خواہش ہے وزیراعظم کی لیکن اور ایسے میں سپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ایسے بہت سے معاملات شہستدانوں کو نہیں شہستدان کو نفس نہیں کہا نہیں لیکن اشارہ تو وہی ہے نہیں یہ سر سلمایہ دار سر سلمایہ دار نہیں نہیں سر سلمایہ دار تو ایسے ان کی کوئی پوچھنی ہوگی ٹھیک ہے امین الحق صاحب نہیں شہستدانوں کا نہیں اس نے کہا پانچ سو کی خواہش کی ہے اور میں نے کاجی آزم کو اس تقریب پڑھا اس کو سپورٹ کی ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اقینا کرپشن کے طرف اشارہ کیا ہے اور اگر پاکستان کے سیاسی نظام کو دیکھا جائے پاکستان کے ماضی کے حکومتوں کو دیکھا جائے تو اقینا کرپشن بہت زیادہ ہوا ہے اور بالقصوص اگر میں جب سن میں دیکھتا ہوں تو آپ سبوں کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ایک اوبزرویشن ابھی آج سے میرا خالی ایک ڈڑھ مہینہ پہلے تھی جس کے بارے میں کہتا ہے کہ سن کربترین صوبہ ہے لیکن ایمکیم کیا کہتی ہے ایمکیم کہتی ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی تحقیقات کرنی ہے تو وہ آددانہ منصفانہ اور شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائے اور تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ جو بھی جن کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے بارے میں گھیرہ تنگ کرنے کی کوشش کیا رہی ہے تو ناصف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انصاف ہوتا ہوتا ہے اور نظر آئے اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے پیسے کبھی دوبئی جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی مختلف ایشیوز کے اوپر یہ ہے جالی بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے کبھی فالودے والے کبھی پاپڑ والوں سے پیسے برامت ہو رہے ہیں ماضی میں ایمکیم بھی تو حصدار رہی نا اس حکومت کا ماضی میں ایمکیم کے پاس بھی تو یہ آفنیز مولڈ رہے نا اس کے آپ سارا الزام میں ایک پارٹی پہ تو نہیں لگا سکتا ہے میں ارز کر دوں دیکھیں ایمکیم اگر پچھلے تیس سال کے حسنے اٹھا کے دیکھ لیں یا اگر نیپ میں جو بھی کیسز ہے ایمکیم کے کسی بھی رہنما کے خلاف کرپشن کے الزام نہیں لگا ہے آج اگر ایمکیم کے دو رہنما میں ارز کر دوں دو رہنما ہیں جن کے خلاف اگر نیپ میں کیس چللا ہے تو وہ کیا چلوا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کیے یا ہم ایمکیم ایک لور میڈل کلاس کی جماعت ہے اور جسے کہتے ہیں کہ پڑھے لے کے لوگوں کے جماعت ہے نوکریوں کے حوالے سے ہم کھلے ذہن کھلے دل کے ساتھ ایکسپ کرتے ہیں کہ یا میرٹ کے بنیاد پہ صلاحیت کے بنیاد پہ نو سا نوکری نہیں بلکہ نو ہزار بھی اگر پاکستان کے نوجوانوں کو نوکری دینی پڑے گی تو بلکل ہم دیں گے تو میں سمجھتا کہ ایمکیم پر کرپشن کا کوئی اضافہ نہیں ایمکیم کا اپنا ایک کسے کیسا سسٹم موجود ہے ماضی میں آپ سب نے دیکھا کہ ایم این از ہو ایم پی ایس ہو یا نازیم ہو ان کو باخاعدہ ان سے ریزگنیشن سلیہ گیا لیکن ابھی جو غادہ آپ کی طریقہ انصاب کے ساتھ ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد آئیں اور ذرا اس کراچی پیکج کی بھی بات کریں لیکن ولید اکبال صاحب کرپشن سے تو شدید نفرت ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں اور اس کا اظہار وہ بار بار بھی کرتے رہے ہیں لیکن ابھی جو گورننس کا ایشو ہے پجاب کا چاہے وہ صوبہ ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ کا ہو اور سب سے بڑا میشت کا ہو اب تو چیئمن ایف بی آر نے بھی کہہ دیا کہ وہ پیسے باہر بیرون ملک سے واپس نہیں رہا سکتے اس طرح کا کوئی پوسیبلیٹی انہیں نظر نہیں آتی تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ پیورٹی تھوڑی سی ڈیورٹ ہونی چاہیے تھی وزیراعظم عمران خان صاحب کی پیورٹی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی نہیں جی پیورٹیز جو ہیں وہ ٹھیک رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے کل کہا بھی کہ میرے خیال ستر سال کی بگاڑ کو آپ یہ نہیں توقع کر سکتے کہ وہ تیرہ مہینے کے اندر جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی ساری روم بھی ایک رات میں نہیں بنا تھا اور اس طرح انہوں نے کہا کہ ریاستہ مدینہ بھی ایک رات میں نہیں بنی تھی لیکن آپ کی پارٹی نے جب حکومت میں آئی تو پہلے سو دن کا کہا پھر چھے ماہ کا کہا اور اب وہ تیرہ ماہ کا کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہے معیشت کا جہاں تک تعلق ہے سب سے کرٹیکل جو ہے اس وقت جو سب سے اہم معاملہ تو معیشت کا ہی ہے اور اس میں جو سٹرکچرل چینجز جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں وقیمنٹیشن کے حوالے سے ٹیکسیشن کے حوالے سے کرنٹ اکاؤنٹ اور جو ٹریڈ اور اس کی خسارے کو کامبیکٹ کرنے کے حوالے سے وہ ایسے نتائج اس سے ضرور آتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں اس میں سختی برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ پچھلے جمہوری حکومتوں نے یہ اقدام نہیں لیے کیونکہ وہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ اپنی پاپیلارٹی لوس کریں گے لیکن یہ آپ ایکنومک ماہرین سے یہ پوچھے جا کے اور وہ یہی کہیں گے کہ یہ ایک دامات آج سے بیس سال پہلے پچیس پدرہ سال پہلے لیے ہوتے دس سال پہلے لیے ہوتے تو یہ ٹیک آف کر جاتی ورکرز کی بڑی زیادہ تھی کہ وہ ہوپس تو ہیں وہ پوری ہوگی لیکن اب تھوڑی سی مایوسی پی ٹی آ کے ورکر میں بھی نظر آتی اور عوام میں بھی نظر آتی ایک بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک پیپلز فارٹی کے رانوما اور زباہ وزیر نصار خورو صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ نصار خورو صاحب آپ کے وقت کا پہلے تو ابھی ہم اس سے پہلے بریک سے پہلے باپ کر رہے تھے کہ وزیر آزم نے اس خواہش کا اظہار کیے کہ وہ کرپشن میں کرپشن میں مزید پانچ سو افراد کو جو ہے وہ چاہتے ہیں جیل بھیجنے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ چین نے بڑی اچھی اگزامپل سٹ کی ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے پیپلز پارٹی تو پہلے ہی بڑا تنقید کر رہی ہے اور کہا بھی پیپلز پارٹی کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ دیوار سے لگانے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی وزیر آزم صاحب اپنے آپ کو اگر وہ ڈکٹیٹر سمجھ رہے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو یقیناً وہ حد سے تنقید ہوں گے اور وزیر آزم اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی کوٹ نہیں ہے یہاں کوئی اور کچھ نہیں ہے تو پھر یہ ان کی خوام خیالی ہے ان کی خواہشیں اپنی جگہ پہ جو بھی ہوں لیکن اس جمہوریت میں مخالفت بھی ہوتی ہے اور اس کو حوصلہ ہونا چاہیے مخالفت کو ماننے کا سمجھنے کا سننے کا یہ مخالفت کو کبھی روک نہیں سکتے وہ کیونکہ انہوں نے قوم تو مایوس کیا ہے اس لیے یہ سب کا حق بنتا ہے کہ قوم کے سامنے ان کے کچھے چھتے کھولیں وہ کچھے چھتے کھولیں جو انہوں نے خود خراب کی ہیں جو انہوں نے خود حالات خراب کی ہیں اپنے عوام کو تنگ کیا ہے اپنے عوام پر ساتھ اس میں جو ظلم کیا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا نسار خورو صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ کراچی پیکج کے حوالے سے اور جو ایمکیو ایم کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے وزیراعظم نے ایک وعدہ کیا اور بڑا سندھ حکومت بھی کہتی رہی کہ فانس کی کمی ہے اب کراچی کی چوالیس ترقیاتی منصوبیں ہیں اور اس کے لیے محض سولہ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور ایک سو چھے عرب روپے جو تھے وہ تقریباً تمام منصوبوں کی لاغت جو تھی وہ لگائی گئی تھی یعنی کہ اب کراچی شہر کی ترقی کو نظر انداز بنیادی طور پر کیا گیا ہے سولہ عرب دے کر جو ہم کیا کہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عوام باتیں وہ ایک کرتا ہے اور کرتا کچھ اور ہے ہم بھی تو امیسے یہی کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا عوام کو تلاس حادی آگے میں یہ تنا دوں گا ایک سو پہنسٹ عرب روپے کی بات کی تھی اچھا ایک سو سولہ نہیں ایک سو پینسٹھ عرب کی بات کی تھی اب ایک سو پینسٹھ عرب کے جگہ پہ اگر وہ سولہ عرب پہ دیتا ہے تو ظاہرہی طرح کی اتنی نہیں ہوگی جتنی ہم خیال رکھتے تھے کہ اس نے پیسے ملے گے تو یہ کچھ ہو جائے گا اب یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہی تو ڈکوسلا ہے یہ ہی تو حکومت کا ڈکوسلا ہے کہ جو اس طرح سے عوام کو برباد کرتی ہے ٹھیک ہے امین الحق صاحب ایم کیو ایم کے کچھ بنیادی پرامیسز کہلیں پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیے تھے تب ہی ایم کیو ایم شامل ہوئی تھی جس میں کراچی جو تھا وہ سر فیرس تھا کراچی پیکش تھا لیکن سر یہ جو سولہ عرب روپی جاری ہو رہے ہیں اس پہ تحفظات تو شدید ہوں گی ایم کیو ایم کو دیکھیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم نے ایم ایو سائنٹیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اس کے سب سے پہلے ہم نے کراچی ڈیولیپمنٹ پیکش کی بات کی اربن ڈیولیپمنٹ پیکش کی بات کی کراچی ہیدر آباد اور میر پو خاص کے حوالے سے گپتگو کی اور جب ایک سو باسٹ ارو پرپی کا ڈیولیپمنٹ پیکش کی بات ہوئی تو اس میں ہم اور آپ سب کو پتائے کہ لگ بگ ایک سو باتی سے ایک سو پہنسی سرب جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں ہے اس کے باوجود لگ بگ جو پیسے رکھے گئے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد شہر میں ٹرانسپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے شہر میں ہسپرل بنانے کے لیے میٹرو بنانے کے لیے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ صبح حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان پیپول پارٹی کے حکومت لیکن پیسے تو آپ نے پاک سے مانگے تھے نا سوال کے جواب پر آجاؤں گا یہ بنیادی ذمہ داری کس کی بنتی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد پاکستان پیپول پارٹی کے صبح حکومت کو منتی ہے کرانچی اور حیدر آباد کے عوام کو پانی کے بوند بوند کو ترسایا جا رہا ہے کرانچی کا انفرسٹیکٹر تباہ کر دیا گیا ہے کرانچی میں پچھلے بارہ سال میں ایک لیٹر پانی کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا میں ریپیٹ کرتا ہوں کرانچی میں ایک لیٹر پانی کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا اور کرانچی کو کڑا کرکٹ کے شہر بنا کے رکھ دیا گیا اب جہاں تک آپ نے بات کی دیولپنٹ پیکش کے والے سے کرانچی کو الحمدللہ فیڈل گورنمنٹ سے پیسے ملنا شروع ہوگا آپ دیکھیں گریل لائن میٹو بنانے کی کس کی ذیمہ داری بنتی ہے لاہور میں ملتان میں پشاور میں کون بنا رہا ہے سباہ حکومت بنا رہی ہے لیکن یہاں پر وفاق حکومت بنا رہی ہے آپ مجھے مکمل کرنے دیکھ رہا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شہر میں لگ بات پانچ فلائی ہوور جو ہے بلکہ چار فلائی ہوور جو ہے فیڈل گورنمنٹ کے بجٹ سے بنایا جایا سباہ حکومت کے بنایا جایا سباہ حکومت کے بنایا جایا مجھے بس اتنا بتا دیں میلے باقی کیسے بھی جانا ہے مکم مطمئن ہے مکم مطمئن نہیں ہے مکم ڈیمانڈ کرتی ہے وفاق حکومت کے ساتھ کہ یا کرانچی کے ترقی کے لیے ایک بڑا ایمانڈ دیا جا ہے اور مکم نے مادی میں بھی ڈیمانڈ کہ ہے کہ کرانچی میٹر پلٹن کوپریشن کو کم از کم پچیس ارب روپے اور ہیدر آباد منصفل کوپریشن کے لیے کم از کم پانچ ارب دیا جائے افتخار صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں افتخار صاحب کے سوال سن لیجے افتخار صاحب کے سوال سن لیجے ایک کراسی میں افتخار بھی دونوں سوال کا میں جواب دوں گا آپ میرے فیبریٹ آئنکر ہیں آپ جس سے کہتے ہیں کہ خوصلے اور صاحب گوئی سے گفتگو کرتے ہیں میں بڑا پسند کرتا ہوں اس کو دیکھیں ہم ایم کیم پاکستان اٹھاروی ترمیم کے خلاف نہیں ہیں لیکن ایم کیم پاکستان یہ کہتی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو اس کے اصل روح کے مطابق نافذ کیا جائے مثلا آرٹیکل ون فوٹ یہ کیا کہتا ہے کہ پولٹیکل ایڈمیسٹیٹیو اور فیننشل پاور تھرٹیور اپ گورنمنٹ کو دیا جائے ایم کیم مطالبہ کرتی ہے کہ این ایف سی سے جو پیسے سبائی حکومت کو ملتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ لگبا سندھ حکومت آٹھ سو ارب روپے فیڈل گورنمنٹ سے لیتی ہے ایم کیم کیا کہتی ہے کہ سبائی مالیتی کمیشن بنائے جائے اور وہ پیسے چیپ میری سکراحوز میں ایکوملٹ ہونے کے بجاہ وہ پیسے ڈسٹرک ٹاؤن اور یو سی میں بھی دیا جائے تاکہ وہاں پر بھی ترقیاتی کام ہو دوسری سوال دوسری سوال آپ نے کہا ایٹی ایٹ سے لے کر ٹو زیروں سیون تک دیکھیں اب تقربہ آپ کی نظر سمام چیزوں پر رہتی ہے یہ مسلطل ہم حکومت میں نہیں رہے بلکہ اس میں پاشلی ہم درمیان میں حکومت میں رہے ہیں لیکن جب جب ایم کیم کے پاس اختیار رہا ہے جب جب ایم کیم پاس وسائل رہے ہیں ایٹی ایٹ سے لے کر ٹو ہنڈرڈ نائن تھک ایم کیم نے شہر کی ترقیقی لیے کام کیا ہے میں ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھا تھا فیصلہ افرد کر لی ٹھیک ہے امیر حسن میرے پاس ٹائم جب ہے میں چاہوں گی اب آپ نے جو باتی کی ہیں آپ سے محبوبت کے حوالے سے مکم ہے میرے پاس افتخار بھائی نے سوال کہہ لیے اس لئے تیس سیکنڈ بجار دے دیں دیکھیں میں افتخار بھائی کی بات مکمل کر لو افتخار بھائی پاکستان کا پہلا فلائی اوور نینٹین ایٹی ڈائن میں کرانچی میں سنگی بنیاد رکھا گیا آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پورے برسگیر میں بلدیہ حظمہ کرانچی وہای بلدیہ حظمہ ہے جو ایک میڈیکل ڈینٹل کالیج چلاتی ہے نسار خوڑو صاحب آپ رسپونڈ کرنے چاہیں گے جو اٹھارویں تنمیم کے بعد فانڈس حکومت سندھ حکومت کو ملتے ہیں ذمہ داری اس کی زیادہ ہے جب ہم کراچی والے کہتے ہیں جب ہم سندھ والے کہتے ہیں کہ سندھ بل وفاق کو اتنے پیسے دیتا ہے اور اس وفاق میں اگر ہمارے لیے سندھ کے لیے سندھ کے کپٹل کراچی شہر کے لیے اگر پیسے دیے جاتے ہیں تو میں اس کو وفاقی حکومت کا احسان نہیں سمجھوں گا یہ احسان نہیں ہے یہ ہماری پیسے دیے ہوئے ہیں اور ان سے ان کا فرض بنتا ہے کہ وفاقی میک میں وفاقی پراجیکٹ بھی یہاں بنیں یہ ہمارا حق بنتا ہے اگر ہم نے نینے کی کوشش کی ہے تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے اگر ان کے ہم نے کہا ہے تو بری بات نہیں ہے ان کے ہم مانگتی ہے لیکن ذرا جلدی راضی بھی ہو جاتی ہے آج کل تو وہ راضی رہیں گے چھیک ہے نسائل کورو صاحب لیکن بات یہ ہے کہ جو کہا گیا اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا اور وہ مانتیا نہیں گیا میرے پاس ٹائم کب ہے نسائل کھونے سا مجھے موقع دی جائے گا ولید اقبال صاحب میں چاہتی تو تھی آپ کراچی میں بھی کومنٹ کریں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور ریکارڈ کے ایک سال میں ریکارڈ کرز لینے کا انکشاف ہوا ہے ایسی دیکھیں یہ آپ اس کو ایک سال کے عرصے کے اوپر جو ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے بکہ یہ اس وقت وہ اصلاحات والا فیز جو ہے وہ چل رہا ہے اور پچھلے کرزے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے جو کہاں سے کہاں گئے دس سال کے اندر جس پہ عمران خان صاحب نے پورا ایک بلگ بھی بٹھا ہے تو اس کو واپس کرنے کے لیے بھی وہ کیے جا رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ہی جو تجارتی خسارہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو انیس عرب سے بارہ عرب کے قریب لے آئے گا اور وہ نو عرب پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے سو یہ آپ ایک کسی فگر کو اٹھا کے نہیں بتا سکتے یہ ایک سال نہ دیکھیں ناظرین آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی کل دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ